سکس کرنا ہے یہ آپ لوگ کے بک میں بھی ہوگا سکس ہے کہ پلاتینیم کی امپورٹنس کیا ہے اس کو ہم کہاں کہاں پر یوز کرتے ہیں تو پلاتینیم کی ہم نے اس کی امپورٹنس بتانی ہے یہ پہلے جب میں آپ لوگ کچھ چپٹر کروا رہی تھی اس میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ جو پلاتینیم ہے اس کو سب سے زیادہ انڈسٹریل پروسیز میں یعنی جب ہم کوئی بھی انڈسٹری میں کوئی بھی نئے کیمیکل یا کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پلاتینیم ایز ایک کیٹلیسٹ یوز ہوتا ہے صرف وہاں پہ کیٹلیسٹ کیا ہوتا ہے کیٹلیسٹ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی سبسٹانس یا ایسا کمباؤنڈ جو کسی بھی کیمیکل ریاکشن کو سپیڈ اپ کرے لیکن اس میں وہ پارٹسپیٹ نہیں کرتا اگر ہم سلفیراک ایسٹ کی پریپیرشن کرتے ہیں اب سلفیراک ایسٹ کو پریپیر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پروسیز ہوتا ہے اس کو کانٹیکٹ پروسیز کہا جاتا ہے اس پروسیز میں پلاتینیم کو ایز ایک کیٹلیسٹ یوز کرتے ہیں اور سیکنڈ ہمارے پاس اس کی ایمپورٹنس یہ ہے کہ پلاتینیم کو الیکٹرز کی طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے جتنے بھی ہمارے پاس فیول سیلز ہوں گے یا ہائیڈروجن کنٹیننگ جو سیلز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی پلاتینیوم کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک اور مین امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ آٹو موبائل جتنے بھی ہمارے پاس گاڑیاں وغیرہ ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے جو ان کا دھوہ نکلتا ہے وہ پولیوشن میں ائر کو پولیوٹ کرتا ہے تو پولیوشن میں زیادہ ان کا رول جو ہے وہ آٹو موبائلز کا ہوتا ہے تو ان کی اس ائر کو یا اس پولیوشن کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے انوائرمنٹ پہ پورے اثرات نہ ڈالیں اس کو جو ہے گاڑیوں میں ایز ایک کنورٹر کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے پلاتینیوم کو جو بھی کنورٹر یوز کرتے ہیں ان میں اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتا ہے پلاتینیوم ہوتا ہے کنورٹر کیا کرتے ہیں وہ بیس کنورٹر یہ کیٹلائز کر دیتے ہیں جو وہاں پہ کمبشن ہوتی ہے یعنی جب ہمارے پاس ہائیڈرو کاربنز کہاں پر پریزنٹ ہوں گے وہ فیول کے اندر پیٹرول یا جو ڈیزل ہم گاڑی میں یوز کرتے ہیں تو ان کے اندر ہائیڈرو کاربنز ہی موجود ہوتے ہیں وہ ہائیڈروجن اور کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جتنا بھی فیول ہے ہمارے پاس تو جب ہم اس کو گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے کے بعد کیا ہوتے ہیں کیونکہ وہ فیول جو ہے اس کو ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے تو اس میں سے کاربن مونوکسائیڈ بھی پروڈیوس ہوتی ہے اب کاربن مونوکسائیڈ اور ان ہائیڈو کاربنز کی پرسنٹیج کو ایٹموسفیر میں یا ہمارے انوائرمنٹ میں کم کرنے کے لیے پلاتینیم کو اس کنورٹر میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ازا کیٹلیسٹ کے طور پر کام کرتا ہے دوسرا پلاتینیم کا ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے جس کو سس پلاتین کہا جاتا ہے اور اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایزا مطلب کینسر کی جو بھی جرمز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو کینسر انٹی کینسر ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد نیکس قویسچن ہے کہ آپ ایڈنٹیفائی کرو پوٹیشیم اور کیلشیم جو ہے وہ پریوڈک ٹیبل میں کہاں پر پریزنٹ ہیں اگر میں پوٹیشیم کے دیکھوں پوٹیشیم کا فارمولا کیا ہے اور کیلشیم کا فارمولا کیا ہے سیمپل سی اے ہے اگر میں پوٹیشیم کو دیکھوں تو پریوڈک ٹیبل میں یہ مجھے گروپ ون اے میں موجود نظر آئے گا اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے الکلی میٹل ہے اس کا جو الیکٹرونک کنفیگریشن اگر ہم دیکھیں تو اس کا ویلنس شیل جو ہے جب یہ گروپ ون میں ہوگا تو اس کے لاس شیل جو ہے اس شیل اس میں کتنے الیکٹرونز ہوں گے گروپ ون سے وہ بلونگ کرتا ہے تو لاس شیل میں بھی اس کا ون الیکٹرون ہی پریزنٹ ہوگا لاس سب شیل میں اس کے بعد کیلشیم کو اگر میں دیکھوں تو کیلشیم وہ گروپ ٹو اے میں ہوتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ کیلشیم جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے الکلائن ارتھ میٹل ہے اس کی اگر ہم الیکٹرونک کنفیگریشن کریں گے تو گروپ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے لاس شیل میں کتنے الیکٹرونز ہوں گے تو اس کے الیکٹرونز اس کے ونن شیل میں پریزنٹ ہوں گے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکواریجیا کیا ہوتا ہے یہ میں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس دو ایسیڈز ہوتے ہیں کنسنٹریٹیڈ ایسیڈز ہوتے ہیں ایک ایچیل ہوتا ہے جس کا ہم نے ریشو کے حساب سے جب ہم یہ مکسچر بناتے ہیں تین مطلب فور میں سے جو تری پارٹس ہوتے ہیں وہ کنسنٹریٹیڈ سرفیورک ایسیڈ ہوتا ہے ہائیڈوکلورک ایسیڈ ہوتا ہے اس میں ہم فور کا جو ایک پارٹ ہوتا ہے ون پارٹ وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں نائٹرک ایسیڈ کنسنٹریٹیڈ نائٹرک ایسیڈ جب ان دونوں کو کمبائن کر کے ہم ایک ہی سولوشن بنا لیتے ہیں اس سولوشن کو کہا جاتا ہے ایکواریجیا اور ایکواریجیا جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ صرف رییکشن کرتا ہے گولڈ کے ساتھ اور پلاتینیوم کے ساتھ جو ہم نے ایک کمپاؤنڈ چاہیے ہوگا ایکواریجیا تو اس کو پرپیر کرنے کے لیے ہم جس رییکشن میں بھی پلاتینیوم ہے گولڈ پریزنٹ ہوگا تو وہاں ہم نے ایکواریجیا جو ہے اس کے لیے پرپیر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد تھنک اور تھنک جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سلیبس میں انکلوڈ ہے جو ہے کہ ابھی نیا ریوائز ہوا ہے question ہے اس میں why it is advisable not to pick the sodium metal with a finger یہ جو ہے nine class girls کو شاید میں نے پچھلے کہیں میں نے آپ لوگوں کو یہ دکھایا تھا laboratory میں ہمارے پاس پڑھا تھا white color کے اس سے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ petal چھوٹے دانوں کی طرح یہ ہوتا ہے اگر ہم sodium hydroxide یہ زیادہ تر ہوتا ہے جب میں اس کو اٹھاتی ہوں یہ کیا کرتا ہے جلدی سے atmosphere کے اندر جو moisture موجود ہوتا ہے جو water vapors present ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ sodium react کر لیتا ہے بہت ہی چلدی کے ساتھ تو اسی لیے ہم اس کو اگر میں کروں اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ آگ بھی پکڑتا ہے تو اس لیے یہ reaction جو ہے جب یہ پانی کے ساتھ react کرے گا یا water vapor کے ساتھ reaction کرے گا تو یہ sodium convert ہو جاتا ہے sodium hydroxide میں جو کہ ایک strong اور gastric base ہے یعنی ایک strong base وہ بنا دیتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ explosive ہو سکتا ہے دھماکے کے بڑھ سکتا ہے کونسا ساتھوں سوال اس کا کیا کروں دوسرا بک میں دوسرا یہاں دوسرا پڑھا ہے بک میں کونسا question what is a half reaction book میں تو یہ آچھا book میں یہ question ہے تو یہ half reaction آپ لوگوں کا syllabus میں نہیں ہے ٹھیک ہے yes yes آج ایک چپٹر میں یہ think thanks والے questions ہیں yes teacher یہی والا question ہے جو میں ابھی یہاں پہ بتا رہی ہوں yes teacher اگر اس کے علاوہ بھی کوئی question ہوگا تو آپ کا conceptual ہوگا پیپر میں آ بھی جائے تو آپ کا concept clear ہوگا آپ اس کا answer کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد question number two ہم نے arrange کرنا ہے elements کو ان کی non metallic properties پہ non metallic character کی base silicon aluminium اور phosphorus ہیں اب یہ جتنے بھی elements ہیں یہ ہمارے پاس period wise آئے ہے ٹھیک ہے اگر میں period میں دیکھوں گی تو پہلے انہوں نے پہلے ہمارے پاس aluminium آتا ہے aluminium کے بعد silicon آتا ہے پھر silicon کے بعد phosphorus آتا ہے یہ جب ہم period میں جائیں گے left سے right کی طرف تو ہمارے پاس metallic property جو ہوتی ہے وہ decrease ہو رہی ہوتی ہے sorry metallic property ہمارے پاس non metallic property زیادہ ہوتی ہے اور metallic property اس کی کم ہوتی ہے since silicon aluminium and phosphorus زیادہ ہوتی جاتی ہے جو element جتنا بعد میں آئے گا اتنی ہی اس کی non metallic property زیادہ ہوگی اب اگر میں دیکھوں گی تو میرے پاس پہلے aluminium آتا ہے silicon آتا ہے پھر phosphorus آتا ہے تو aluminium اور silicon کو اگر میں compare کروں تو بعد میں جو element آتا ہے اس کی non metallic properties زیادہ ہوگی as compare to first one کی پھر میں second اور third کو compare کروں گی تو third کی properties زیادہ ہوگی as compare to second کی so therefore phosphorus جو ہے وہ end میں آرہا ہے تو اس کی non metallic character جو ہے وہ aluminium اور silicon میں دونوں سے زیادہ ہے اس کے بعد ہم نے ایک experiment بنانا ہے جس سے iron جو ہے comparison کرنا ہے کہ iron more reactive ہے as compare to copper کے یہ کیسے ہوگا کہ when iron کو جب میں add کروں گی copper sulfate کی solution میں تو copper اس میں سے کیا ہو جائے گا iron یعنی iron کیا کرے گا copper کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا sulfate ہے sulfate کے اوپر place iron copper میں اتنی ability نہیں ہے کہ iron کو اپنی جگہ سے ہٹائے تو اسی لئے iron کیا کرے گا وہ copper کو sulfate سے دور کر دے گا اور خود آکے sulfate کے ساتھ react کرے گا بکا اگر ہم reactivity دیکھیں گے تو copper جو ہے iron کے بعد آتا ہے it lies below iron iron جو بھی element اوپر آئے گا اس سے جو نیچے elements مطلب اگر iron ہے پھر copper کے بعد کوئی دوسرا element آگیا یا تو جس طرح وہ down the group اگر ہم نیچے کی طرف آئیں گے top سے bottom کی طرف تو ہمارے پاس ان کی reactivity ہوتی ہے یا displacement ہوگا کسی بھی property لیکن اگر copper سے پہلے کوئی دوسرا element ہوگا تو copper اس کو displace کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے بعد میں آنے والے element کو displace نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے اس کے بعد ہے کہ ہم نے differentiate کرنا ہے فرق بتانا ہے کہ chlorine کے iron میں کیا فرق ہے اور iodine کے iron سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ take a small quantity of each salt in a separate dry tubes ہم ایسے کرتے ہیں جو ہمارے پاس test tubes ہوں ہوں ہم اٹھاتے ہیں ان test tubes کے اندر ہم کیا کرتے ہیں small amount of salt ڈال دیتے ہیں ایک میں iodine ڈال دیتی ہوں اور دوسرے میں ہم بننی شروع ہو چاہے گی اب جب وہ gas بنتی ہے اسے ہمیں کیا پتا چلے گا take a small quantity of remaining salt in the dry test tubes and this time add a few drop of sulfuric acid heat and analyze as follow دو چیزے ہو رہی ہیں کہ ایک ہم سمپل اس میں dilute sulfuric acid ڈال دو test tubes میں اور الگ سے پھر ہم دو اور test tubes دے رہے ہیں جن کے اندر ہم نے iodine اور chlorine کو ڈال آئی iodine اور chlorine کو پہلے ہم dilute sulfuric acid ڈال رہے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں جو دوسرے ہم نے باقی اور دو test tubes دے ہیں ان میں concentrated sulfuric acid ڈال لے گے ہوگا اور اس میں سے جو ہے گندی سی سمیل آئے گی جب ہم یہی گیس کو اٹھا کے ڈالیں گی کس چیز میں امونیا کی لیکوڈ میں یا امونیم ہارڈ اوکسائیڈ میں تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں گندی سی سمیل آئے گی اور جب یہ دھوہ نکلے گا نا اور جو دھوہ ہوگا وہ کس کلر ہوگا وہ وائٹ سے فیوم ہوگے یعنی اس میں سے وہ جیسے ہم سپری کرتے ہیں تو اسی طرح ہے یہ تو جب ہم اسی ٹیسٹ ٹیوب کو اٹھائیں گے جو کلر لیس ہمارے پاس سالٹ ہوگا پھر ایک گلاس روڈ ہم اس کو امونی کی سولوشن میں ڈالیں گے وہ ہمارے پاس فیوم بنیں گے وائٹ کلر کے اب یہ کیا ہوگا جب یہ بنے گا تو ہمیں کیا دے گا یہ جو اس کی پریزنس ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ ہی سو دس انڈیکیٹرز اور اسے انڈیکیشن آئے گی کلورین آئین کی یہ آئیوڈین آئین نہیں ہے یہاں پہ آئے گا کلورین آئین سیکنڈ سٹیپ جو ہوگا ریلس کلر کی فیوز بنیں گے کپ جب ہم دیکھیں گے اس میں بلو کلر کا اگر اس کا کلر چینج ہو گیا اور وہ بلو ہو جاتا ہے تو بلو کلر جو ہے وہ انڈیکیشن ہے کسیس کی آئیوڈین کے آئینس کی انڈیکیشن ہے وہ بتائے گا کہ یہ آئیوڈین کے آئینس بنے ہے یہاں پر تو اس طرح ہم ان دونوں کو جو ہے وہ دیفریشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ یہ کلورین کا آئین ہے اور یہ آئیوڈین کا آئین ہے اس کی بات ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے ایک خوروشن یہ والا ٹاپک آپ لوگوں کا اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں ابھی ہم نے کمپاریزن دیکھنا ہے کہ الکلی میٹلز کیا ہے اور الکلائن ارث میٹلز میں ان میں کون کونسی چیزیں ایک جیسی ہیں اور کیا ان میں ڈیفرنس اگر ہم دیکھیں گے بوت جو گروپ سے الکلائن ارث میٹل کا اور الکلی میٹل کا جب ہم گروپ میں ٹاپ سے باٹم کی طرف آئیں گے تو ان کی ریاکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ دونوں کی انکریز ہوتی ہے سیکنڈ جو ہے بوت جو دونوں ہیں ہمارے پاس چاہے الکلی میٹل ہو یا الکلائن ارث میٹل ہو موسیقی